اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردش ٹیک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر شفاق دوستو آج کی یہ ویڈیو خاصی امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کس طرح دراز جاٹی کے سے شاپنگ کرتے ہوئے ان کے جو ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں جو کہ بعض جگہوں پر دوستو اور اکثر جگہوں پر ڈیڑھ سو ہوتا ہے آپ اسے کیسے ریموو کر سکتے ہیں دوستو ہم اکثر لوگ چھوٹی موڈی جب گیجٹس خریدنا چاہتے ہیں موبیل کے حوالے سے یا کوئی ایسی چیزیں ان کی جو پرائس ہوتی ہے وہ تقریباً چالیس روپے یا پچاس روپے یا اس طرح کی پرائس ہوتی ہے لیکن جیسے ہم انہیں شیپنگ ایڈریس بتاتے ہیں وہ ہمیں دو سو روپے ایکسٹرا شیپنگ چارجز ڈال دیتے ہیں یعنی 40 روپے کے چیز دو سو چارجز کی وجہتی ہے تو اس طرح ان جو ڈریوری جارجز ہیں ان سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک ٹرک بتانے والا ہوں دوستو اب ہم چلتے ہیں اپلیکشن کے جانب آپ نے جانب ہے سمپل پلے سور پہ وہاں سے آپ نے دراز ڈال پی کے کی جو اپلیکشن ہے اسے کار لینا ہے انسٹال انسٹال کرنے کے بعد اسے اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ دینی ہے ایک رینڈم سا ایمیل 123456 at gmail.com یا کوئی بھی آپ نے ایمیل دینا ہو آپ دے سکتے ہیں جو بھی آپ ایمیل دینا چاہے ہیں کوئی بھی دی دیں رینڈم سا دیں اس کے بعد آپ ایک رینڈم سا پاسورد دیں اب ہم آگے چلے گا یہ آپ سے مانگے گا آپ کا نمبر آپ جو اپنا اریجنل نمبر دیں کیونکہ آپ کی جو ڈیلیوری ہونا اسی نمبر کے ساتھ سے ہوگی تو آپ کو کال آئے گی اگر آپ کے پاس ڈیلیوری نہ آئی تو تو آپ نمبر جو اپنا اریجنل دیں تو آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے باقی سب چیزیں آپ نے سیٹ کرنی ہے لیکن صرف ایمیل رینڈم دینا ہے اور جو آپ نے پاسورڈ ہے وہ آپ اپنی مرضی کبھل دیں یا پھر رینڈم کوئی دیں اور اس کے بعد جب آپ کا ایمیل اکاؤنٹ یا اس طرح اکاؤنٹ سیٹ ہو جائے گا اب آپ سیلیٹ کریں آپ نے کیا کیا چیزیں بیک کرنی ہے جو بھی چیزیں آپ بیک کرنا چاہتے ہیں بیک کر لیجئے بیک کرنے کے بعد آپ کا جو کارڈ ہو جائے گا آپ نے جانا ہے اسے شپ آؤٹ کرنے کے لیے اب آپ کارڈ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو مختلف چیزیں ملیں گی آپ نے پروسیڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہ آپ کا شپ آؤٹ کر دینا ہے آپ نے وہی سیٹ کرنا ہے جو آپ کا ایمیل ایڈرس ہے آپ نے وہ سیٹ کر کے اوکی کر دینا ہے اس کے بعد آپ سے ڈلیوری مانگی جائے گی کہ آپ کسی پیسے سے پی کرنا چاہتے ہیں یا کیسے ڈلیوری یا جس طرح بھی تو آپ کیسے ڈلیوری کر سکتے ہیں کیسے ڈلیوری سیٹ کرنے کے بعد آپ کیجئے next یہاں پہ آپ سے ایڈرس کیونکہ آپ کے پتہ ہوگا تو یہاں پہ آپ کو جو ایمیل پروڈکٹ آ جائے گا کہ آپ کی جو اقیمت ہے آپ نے چالز سپیک اگر پروڈکٹس لائٹ کیا تو آپ کی اقیمت ہو جائے گی دو سو چالز تو ایپلیکیشن کے جو نیچے ہے وہاں پہ آپ کو نظرہ آ رہا ہوگا پروموشنل کوڈ یا ایس طرح کی کچھ چیز تو آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے ایپ گفٹ اے ڈبل پی جی ای ایف ٹی ایپ گفٹ کلکنے کے بعد آپ کے ساتھ یوز کا آپشن ہوگا آپ نے وہاں پہ کلک کر دینا ہے وہاں پہ کلک کرتے ہی آپ دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد آپ کی جتنے بھی ڈیلیوری چارجز وغیرہ یا جتنے بھی چارجز تھی اس میں سے دو سو ریموو ہو چکے ہیں دوستو یہ ایک ای میل ایڈرز پر کام کرتا ہے اگر آپ ایک پار اپنے شیپنگ کر لی اس وقت آپ کو لاگ اوٹ نہ کیجئے جیسے آپ کی شیپنگ جو انا آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے اس کے پاس آپ اس اپلیکیشن کا ڈیٹا کلیر کر دیجئے یا اگر آپ کو ڈیٹا کلیر کرنا نہیں آتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے ایپس میں ایپ منیجر کھولنے کے بعد آپ کو جو اینا دراز.pk کھولنی ہے دراز.pk میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے سٹوریج میں اور وہاں سے آپ نے کر دینا ہے ڈیٹا کھلیا اور اس کے بعد جو اینا آپ نے اگر کچھ دوسری چیز کریدنی ہو تو آپ دوبارہ جائیں گے اسی اپلیکیشن میں دراز.pk میں وہاں پہ آپ نے وہی کوئی رینڈم سا ایمیل دینا ہے 123458 کوئی بھی دینا ہے رینڈم سا ایمیل دینا ہے جو پہلے سے یوزنا ہو اس کے بعد آپ نے اپنا شپنگ ایڈرس وغیرہ آپ کی سیٹ جو اینا وہ بلکل اریجنل دینی ہے اس کے بعد آپ نے پھر ہی پروسٹ دو رہنا ہے وہاں پہ انڈ بھی جا کے آپ نے لکھنا ہے app gift تو آپ کی دیلیوری جارجز دو سو روپے ریموو ہو جائیں گے اگر آپ نے پینٹی سو سے اوپر کی کوئی شپنٹ کرنی ہے تو پھر آپ app gift کے بجائے آپ یوز کریں app 500 پینٹی سو سے اوپر جتنے دیلیوری ہوگی اس کے اوپر پانچ سو پر آپ کو ریعت مل جائے گی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی ہر ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے اور اگر آپ کو بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ نے کوئی سجیسٹن دینا چاہے تو وہ بھی آپ کمنٹ میں جائے سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے تھانک یو اللہ حافظ